موسیقی کی ہیں اس کا کون جواب دے گا کہ اللہ دالت آپ کو یہ کہے کہ ڈونلڈ ٹرم کو پکڑ کے لاؤ آپ کے بس میں ہیں ڈونلڈ ٹرم کو پکڑنا تو شک تیار کے ہو خاموش نتائی سے تو حلیہ بنیو لہٰذا سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات یہ ہے ازانے ہو جائیں لوگ کہاں جائیں گے گھر سے بھی اگر جائیں گے تو کہاں جائیں گے ایک یہ ایک الگ ایشو ہے اس کے ساتھ ایک الگ ایشو ہے مسجد کا دو راتوں میں سترہ مساجد صحید کی گئی پہلا میرا مطالبہ یہ ہے ہم کسی صورت مزید کسی مسجد کو گرنے دیں پہلی بات واضح طور پر صاف کہتا ہوں یہ کرنے کے سامنے میں اس لئے کھڑا ہوگی آپ چلائیں مسجد سے پہلے مجھے گرانا ہوگا مجھے گرانا ہوگا کل مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونے اللہ مجھ سے اگر سوال کرے گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم عدالت خود جائے جیو آئے خود پٹیشنر بن رہی ہے خود اس میں فریق برن رہی ہے عدالت سے ہم پوچھنے جا رہے ہیں کہ عدالت اپنے ڈیسیجن کی بزاحت کرے اس کے اندر مساجد کا حکم ہے عدالت کا حکم ہے ہم سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا عدالت کے سامنے در نہ دینا ہے سپریم کورٹ جانا ہے ریویو اپیل کرنیے جو بھی ہے عدالت کے ڈیسیجن کے بعد ہم اپنا ڈیسیجن لیں گے اگر عدالت نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے انکروجمنٹ کا کہا ہے مسجد کا نہیں کہا ہے تو پھر انتظامی اور ہم جانے پھر ہمارا اور انتظامی کا ہاتھ آتھ ہوگا پھر ہم آپ اور ہم میں خود آئیت میں پیش ہو رہا ہوں میں خود آ رہا ہوں میری ابی وکولہ گئے ہیں وہ درخواست بنا رہے ہیں پیر کو ہم سبمٹ کرا لیں گے منگل کو میں خود فاظل جج صاحبان کے سامنے پیش ہو رہا ہوں اور ان کو کہوں گا کہ آپ وضعات کریں یہ ڈی سی صاحب کھڑیں یہ ایس ایس پی صاحب کھڑیں بتائیں آپ نے مسجد کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا اگر عدالت کہتی ہے کہ ہاں ہمارا حکم ہے مسجد مٹاؤ ہم جانے عدالت کے فیصلے پر ہم مصابت کریں گے ہم نے کیا دیا اگر عدالت کہتی ہے ہمارا حکم نہیں تو پھر آپ اور ہمارا حی صاحب کتاب ہوں گا تب تک بہت اچھا آپ اپنی کرین اپنے پولیس کو واپس کریں آفز جانے کی ضرورت ہی نہیں میں اپنے گھر جاتا ہوں کارکون اپنے گھر جائیں گے آپ جا کے سکون کی نیند سوئیں اور اگر نہیں آپ ضد ہیں کہ مسجد گرانا ہے تو پھر میرے سر سے گزر کر مسجد گرانی ہوگی ایسے آپ کو مسجد گرانے نہیں دیں انشاءال شاہل خدا کے لئے لوگوں کی جوگیوں کو مت کرائیں لوگوں کو بے گھر مت کریں میں آپ سے درخواست کروں گا اپیل کروں گا اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ نے کس طرح اس کو ڈیسیجن لینا ہے مسجد کی طرف آپ عدالت کے ڈیسیجن تک میں اسی منگل کو آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں گا میں عدالت آ رہا ہوں میری ریویوٹ ٹیم کام کر رہی ہے ہم ریویو کے لیے جا رہے ہیں مسجد پر آپ عدالت کے ڈیسیجن تک مسجد کی طرف نہیں آئیں گے جو مسجدیں شہید ہوئی ہیں میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں وہ مسجدیں یا آپ بنائیں گے یا میں بناؤں گا بنائیں گے ضرور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں عدالت کے ڈیسیجن کا انتظار کرتے ہیں اس کے انتظار کے بعد ہم آگے چلیں گے اسی پہ تفاہ ٹھیک آدھا جمعیت علماء اسلام منگل کو وہ واقعیدہ اس میں فریق بننے کے لیے درخواست دے رہی ہے میں خود ان مساجد کا کیس لے کر منگل کی صبح ہائی کورٹ پہنچوں گا فاضل ججوں کے سامنے یہ رکھوں گا کہ وہ مہربانی کر کے وضاحت فرمائیں کہ آیا عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ مسجدوں کو گرائے آ جائے انیس مساجد عدالت کے حکم پر گرائی گئی ہیں اگر عدالت کہتی ہے کہ ہاں مساجد ہمارے حکم پر گرائی گئی ہیں تو ہماری لیگل ٹیم بیٹھ کر اس پر مشاورت کرے گی کہ ہم نے ریویو میں جانا ہے سپریم کورٹ جانا ہے ہائی کورٹ کے سامنے دھرنا دینا ہے مظاہرہ کرنا ہے جو بھی ہے ہم بعد میں اس کو فیصلہ کریں گے اگر عدالت کہتی ہے کہ نہیں ہم نے مسجد گرانے کا حکم نہیں دیا پھر انتظامیے کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں گے یہ واضح اعلان آپ کو یقین دیا نہیں کراتا ہوں ابھی عدالت کے فیصلے تک آگے کوئی مسجد اس علاقے میں نہیں گرے گی ڈی سی صاحب نے وعدہ کیا ہے جو مسجدیں گری ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میری جان میں جان رہی میں مسجدیں دوبارہ آپ کو تعمیر کروا کے دوں گا ایسے سے انسانی چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹفیکیشن سے باقابر رہ سکیں